بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مسائل زندگی میں آپ کا استقبال ہے آج ہمارے سٹوڈیو میں مہمان حجت الاسلام جناب مولانا حسین مہدی صاحب حسینی ہم ان کا خیر مقدم کرتے ہیں اور آج کا یہ پروگرام شروع کرتے ہیں آگا السلام علیکم ورحمت اللہ علیکم السلام ورحمت اللہ انشاءاللہ مزاج بخیر آگا الحمدللہ رب العالی اجازت ہوتا آگا پروگرام شروع کریں اور دیکھتے ہیں سب سے پہلے یہ سوال کہاں سے ہے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں قاسمی بول رہا ہوں کرگل سے میرا سوال یہ ہے کہ اولاً تو آپ لوگوں کو میں ایام محرم ہونا یا مصفر کے مناظبت سے تسلیف پیش کرتا ہوں اور دوسرا سوال پہلے سوال یہ ہے کہ شہدہ کربلا کے سر مقدس جو کربلا سے کوفے تک تو سب خبر آتے ہیں اب کوفے کے بعد آیا جمام شہدہ کے سر شام میں پہنچے تھے سر مقدس عباد اللہ الحسین دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سرحائے مقدس کو کہاں دفن کیا گیا تھا آید ورہ وپس کربلا میں لائے تھے یا کوفے میں دفن ہے یا شام میں میں محمد حسن قاسمی بول رہا ہوں کرگل سے آغا یہ سوال بارہا چکا ہے کہ سرحائے مقدس شہدہ کربلا علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم خصوصاً سید شہدہ علیہ وسلم کا سر سر مبارک جو ہے وہ دمشق یزید ابن معاوی علانت اللہ علیہ کہ دربار میں لائے گیا ابن زیادت دربار کے بعد بقیہ جو سرحائے مقدس ہیں ان کا کیا یہ کہاں دفن ہے اور کیا یہ بھی شام لے جائے گئے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ شرف الانبیاء والمسلین خاتم النبینا بالقاسم محمد وعالی الطیبین الطاہرین شہدہ کربلا علیہ وسلم اور سلام کے سروں کے لیے تین روایتیں ہیں ایک روایت تو یہ ہے کہ جب رہائی ملی ہے تو انہیں کچھ سروں کو شام میں دفن کر دیا گیا ہے ایک روایت یہ ہے کہ نہیں سروں کو کربلا علیہ معلہ میں بھی دفن کیا گیا ہے بالخصوص امام حسین علیہ السلام کا سر متحد اس کے لیے اغلب یہی ہے غالب یہی ہے نظریہ کہ وہ خود کربلا علیہ معلہ میں دفن ہوا ہے اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ نہیں وہ سارے کے سارے سروں میں سے کچھ سر نجاف اشرف میں بھی دفن ہیں بہرحال سروں کی تدفین کے سلسلے میں بہت زیادہ تحقیق کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ امام زنال عابدین علیہ السلام امام وقت تھے انہوں نے جیسے اور جس کو جہاں مناسب سمجھا وہاں دفن کیا بہت بہت شکریہ اگلا سوال میں محمد زفر زہدی علیگر سے بول رہا ہوں جعوید لائی مولانا صاحب سلام علیکم ناو آپ کے درمیان میرا سوال یہ ہے کہ صبر اور صبر جمیر ان دونوں میں کیا فرق ہے صبر جمیر کے معنی ہے کہ انسان کی اوپر کتی بڑی مصیبت کتی بڑا غم پڑ جائے اس کی ہاں سے آنچوں نہ نکلے اور اس کی زندگی میں جو اس کی روانی ہے اس میں خلن نہ آئے کسی کسی کا سوگ نہ کرے اور اللہ کی سرہ میں تصدیم و خم پر تصدیم کرے صبر جمیر اسی کو کہتے ہیں اس کی وضاحت چاہتا تھا بھائی کا سوال ہے بزرگ کے ہمارے صبر اور صبر جمیر میں کیا فرق ہے اور کیا میں اس کے آگے اور سوال بڑھا دوں کہ کیا حضرت یعقوب علیہ السلام جو نے ان پوری زندگی گریہ فرمایا جب تک کہ حضرت یوسف سے ملاقات نہیں ہو گئی کیا ان کا صبر جمیر صبر جمیر نہیں تھا دیکھئے صبر کے معنی ہوتے ہیں ناگوار باتوں کو برداشت کر لینا رونے کا اس سے کوئی رفت نہیں ہے اگر صابر بھی رویا کرتا ہے سید الشہدہ صابرین میں سے بے شک ایمہ حدہ صابرین میں سے لیکن وہ بھی روئے ہیں رسول اللہ صابرین میں سے ہیں لہذا رونا منافی صبر نہیں ہے اب رہاں صبر کی دو قسمیں انہوں نے بنائی صبر کی دو قسمیں نہیں ہیں بلکہ صبر ایک ہی ہے اس کے درجات اور مدارج ہے پروردگار عالم نے صبر جمیل جو کہا ہے وہ انہیں اسی صبر کو بعض افراد ایسے ہوتے ہیں جو خود پروردگار عالم کی بارگاہ میں منصب نبوت پر سے بڑھ کر رسالت پر فائز ہوتے ہیں لہذا پروردگار عالم نے ان کے عظم و ارادے کے جو مدینہ رکھتے ہوئے صبر کو صبر جمیل سے تعبیر کی ہے بہت بہت شکریہ آگے بڑھتے ہیں اسلام علیکم میرا نام سنجیدہ خاتون ہے میں کلکتہ سے بول رہی ہوں میرا سوال یہ ہے مولانا صاحب سے کہ میں میرے نکہ سے پہلے میرے والد انتقال ہو گئے ہیں اور میری والدین ایک حلاف میں نے جا کر نکہ کیتا میں کنورٹیٹ ہوں اور میں دل سے اسلام کو مانتی ہوں اور اللہ کا ہر حکم کو میں پورا کرتی ہوں پہلے پہلے میرے نکہ سے پہلے میری والدین تھوڑا گسہ تھیں ابھی وہ ہم لوگ کو مانتی ہیں پر جب سے میرا اولاد ہوا ہے جب سے وہ بہت دمار پڑتا ہے کہ میرے دل سے لگتا ہے کہ شاید میں نے کہیں اپنے ماں کا دل دکھایا ہے اس کے وجہ سے شاید میرے اولاد سے کچھ پڑا ہے جب ملانا شاید اس کو یہ کتفائے آپ میرے بتائیں انہوں نے ہدایت پانے کے بعد اسلام قبول کیا اور اقت کیا والدین راضی نہیں تھے والد کا انتقال ہو گیا والدہ بیوی ہیں اب بچہ جو بیمار رہتا ہے تو کیا یہ سمجھ رہی ہیں کہ کیا اس وجہ سے کہ انہوں نے والدین کو ناراض کیا نہیں والدین کی راہ تحقیق میں اگر آدمی بڑھ کرے گا اسلام کو قبول کر لیں تو اس کا عجر اس کو زیادہ ملے گا اور ساتھی ساتھ تو یہ خدا کی خوشنودی ہے والدین کی نافرمانی اور خدا کی خوشنودی اگر کٹھا ہو جائے تو خدا کی خوشنودی کو مقدم کیا جائے گا رہا لڑکا بیمار ہے تو یہ روزانہ ایک روپیہ کا صدقہ اس کی سلامتی کے لیے نکال دیں انشاءاللہ کہ ٹھیک ہو جائے انشاءاللہ آپ کا کیا سوال ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایامِ عزاداری تسلیت ہوں میں قاسمِ بول رہا ہوں ترگل سے میرا سوال یہ تھا کہ کربالہ میں حضرتِ امہ لیلہ حاضر تھی یا نہیں کیونکہ روزان خان بعض لوگ کہتے ہیں کہ علی اکبر علیہ السلام زمین ایدام میں چلے گئے تو امام حسن علیہ السلام امہ لیلہ کے خیمہ میں جا کر ان سے کہنے لگے کہ آپ دعا کریں کہ آپ کا فرزن برا واپس آئے تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ امہ لیلہ تو کربالہ میں موجود ہے تو اس کا تاریخ واقعہ کیسا ہے پورا شوب دور سے ہمارے پاس یہ تاریخ پہنچی ہے وہ تاریخ میں اختلاف ہے کچھ علماء فرماتے ہیں کہ امہ لیلہ کربالہ موجود تھی کچھ فرماتے نہیں تھی حقیقت کیا ہے دیکھیں سب سے پہلی چیز ہے کہ ان کا نام لیلہ تھا امہ لیلہ نہیں تھا دوسری بات یہ ہے کہ مراسی کے اندر بھی جناب لیلہ کا تذکرہ ہے مقاتل کے اندر بھی جناب لیلہ کا تذکرہ ہے اور یہ بات بھی صحیح وہ کہہ رہے ہیں کہ بعض جگہوں پر یہ ملتا ہے کہ جناب لیلہ نہیں تھی جیسے جناب امام زین العبدین علیہ السلام کی والدہ ماجدہ بھی کربلا میں نہیں تھی لیکن اس اعتبار سے جناب زین العبدین علیہ السلام کے حساب سے تو بالکل کنفرم ہے کہ نہیں تھی ان کی والدہ لیکن جناب لیلہ کے لیے دونوں روایتیں ملتی ہیں ساتھی ساتھ مراسی بھی ہیں اور بی رسابی ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے موجود تھی لیکن محققین یہی کہتے ہیں کہ نہیں تھی بہت بہت شکریہ اگلا سوال والدہ ان کی بہت بیمار ہے دعا کی خواستگار ہے انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے سارے ناظرین ان کی والدہ کے لیے ایک سلوات پڑھ دیں اللہم صلی علیہ محمد و آل محمد اور یہ ساتھ مرتبہ صلی علیہ الحمد کو پلیٹ پر زعفران سے لکھ کے دیرے دیرے ان کو پلا دیں انشاءاللہ شفاہ ہوگی انشاءاللہ عزیز اگلا سوال مولانا صاحب ہم کالپوں سے نابہ زینہ بول رہے ہیں مولانا صاحب ابھی اید کا چال نامودر نہیں ہوا تھا اس کی سارے سے میرے نیا نے لوڈر کھری دی کھوٹا ہاتھیں اس پہ ہم لوگ بزنس کر رہے ہیں کیا ہم ابھی میرا کام صحیح نہیں چلنا کیا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کب تک میرا کام صحیح چلے گا میرے نیا کا نام سارکار آلہ میں غالبا یہ کہہ رہے ہیں کہ پیشنگوئی کیجئے یا بتائیے کہ ان کا کام چلے گا یا نہیں چلے گا یہ دو رکعت روز نماز پڑھا کریں اور پڑھنے کے بعد خدا سے دعا کریں کہ پالنے والے ہمارے لئے رزق دروادے کو سہولت کے ساتھ ہم پر باز فرمائیں انشاءاللہ اللہ روزی میں اضافہ کریں انشاءاللہ اگلا سوال ہمارے بھائے کا سوال ہے کہ حقیقی سعادات کون ہیں علوی سعادات یا فاطمی سعادات ایک کتاب ہے جس کا نام ہے وسائل الشیعہ مرہوم حر عاملی کی ہے اس کے اندر پیغمبر کی چند حدیثیں ایک نہیں چند ہیں باب خمس میں پیغمبر نے فرمایا کہ جناب حاشم کی اولاد سید کہی جائے گی اسی کے اوپر صدقہ بھی حرام ہے لہذا اولاد حاشم میں جو لوگ آ رہے ہیں سب سید سے بہت بہت شکریہ اگلا سوال اسلام علیکم میرا سوال یہ ہے کہ سنی لڑکی اور شیعہ لڑکا سے نکال ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان ایک فرقے کا دوسرے فرقے سے اغت کر سکتا ہے یا نہیں اغت کے لئے کفو کی شرط ہے جو جس عقیدے کا اسی ہے عقیدے کے حساب سے لڑکی لڑکی کو انتخاب کرنا چاہیے تاکہ جو آئندہ نسل ہو اس کے اندر ٹکڑاؤ نہ پیدا ہو یوں مسئلہ شرعی یہی ہے کہ اگر لڑکی ہے سنی اور لڑکا شیعہ ہے تو اغت کر لینے میں کوئی مذاقہ نہیں ہے لیکن لڑکی کو باپ کی اجادت لینا ضروری ہے واجب ہے بہت بہت شکریہ آپ فرمایے آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں السلام علیکم علیکم سے بول رہا ہوں میرا نام جا فرمین جی ہے یہ پوچھنا ہے کہ نماز وطر پڑھنے کے بعد جس ستر مرتبہ اس کے بعد چالیس جندہ یا مردہ مومنین و ممینات کے لئے دعا مغفرت کریں اس طرح اللہ مغفر تو ہر نام لینے کے پہلے یہ پڑھا جائے یا ایک بار یہ اللہ مغفر کہے کے چالیس مرتبہ یہ زندہ کا نام لیا جائے یہ میرا سوال ہے نماز شب میں نماز وطر میں جو ہے چالیس جو مومنین کرنے لیتے ہیں تو ہر ایک کے لئے اللہ مغفر کہنا ہے ضروری ہے بہتر یہی ہے کہ کہا جائے لیکن اللہ مغفر ہم کے بعد ایک ایک کا نام لے لے تو کافید شکریہ اگلا سوال میرا سوال یہ ہے کہ جو قرآن خانی آپ کے چینل بھی دکھاتے ہیں اس نے کم تکم توپی لڑا کے دکھائے گا نہیں کہ توپی لڑا کے قیرت کر رہے ہیں وہ بھائی سبی لوگ دکھتے ہیں اہلے سنگرد بھی دکھتے ہیں تو یہ میرا قرآن خانی اس کے لئے بھی دکھتے ہیں سلام علیکم ہمارے بھائی کا یہ سجیشن ہے کہ جو قرآن پرانہ مجید کی بتائی جاتی ہے اس میں قاری جو ہے وہ اس کے سر پر ٹوپی ہونا کیونکہ برادرانے اہل سنت بھی دیکھتے ہیں پہنچ گئی آپ کی بات انتظامیہ تک پہنچ گئی اب وہ انشاءاللہ تعالی اس کو اگر یہاں کی ریکارڈنگ ہوگی تو اس میں ان باتوں کا لحاظ رکھا جائے گا اگر کہیں باہر کی ریکارڈنگ ہے تو پھر اس کی جمعہ داری نہیں ہوتی بہت بہت شکریہ اگلا سوال میں بھوپال سے بول رہی ہوں میرا نام روما ہے میری شادی کو تین سال ہو گئے ہیں مطلب ہماری شادی شدر زندگی میں کچھ نہ کچھ پرابلم ہوتی ہے میرے ہزبین کا نام آمیر ہے اس کی کیا وجہ ہے آئے دن مطلب ہم لوگ کچھ نہ کچھ پھوڑے ٹائم بعد کچھ نہ کچھ پرابلم ہوئی جاتی ہے میہ بیوی میں تین سال ہو گئے شادی کو کچھ نہ کچھ پرابلم ہوتی رہتی ہے پہلے تو یہ نہیں معلوم پرابلم کیسی ہوتی ہے بیماری کی پرابلم ہے روزی کی پرابلم ہے ذہنی ہماہنگی نہیں ہے بہرحال واضح تو انہوں نے سوال نہیں کیا ہے لہذا جواب ان کو واضح طور سے نہیں دیا جا سکتا ہے کونسی مشکل ان پر آن پڑی ہے بہرحال ان کو چاہیے کہ روزانہ یہ ایک تسبیح قلو اللہ پڑھ کر امام اصر کے خدمت میں حدیعہ کریں اس کی برکت سے ان کے سارے مسائل و مشکلات انشاءاللہ بہت بہت شکریہ آپ کا کیا سوال ہے سلام علیکم میں جاننا چاہتا ہوں کہ اگر ہم لوگ ایسے محل پر رہے رہے ہیں کہ ازاداری سے زیادہ دور ہے اگر کہیں سے خواہ رائے ہمارے رشتہ دار کے ہی پاس یہ زغم ازاداری یہ محثیل ہے اور وہ لوگ کو پتہ چلے اور بے گر بتائے آس پاس والے اپنے رشتہ دار کو ہی سب رشتہ داری ہیں لیکن کوئی بات کی ترینے کے واعورید بھی اگر بتائے اگر ازاداری یہ محثیل میں جائے تو کیا یہ قبول ہوگا ان لوگ کا خدا حافظ سلام علیکم بغیر دعوت کے پرائیویٹ محفیل ہو یا مڈلس ہو اس میں جانا کیسا ہے دیکھئے پرائیویٹ اگر ہے تو اس کے اندر ہو سکتا ہے کہ اس نے ایک محدود لوگوں کے لیے تبرک کا یا کھانے کا یا نظر کا انتظام کیا ہو ہاں اگر عمومی ہے تو عمومی بغیر کسی اس کے سننے کے بعد بھی شرکت کی جا سکتا ہے بہت بہت شکریہ اگلا سوال السلام علیکم میں سید افتاو رضا مدفع پور بیہا سے بور رہا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ قبر میں جو دوسری تلقین ہوتی ہے ممکننکین سوال جواب کرتے ہیں اس کے بعد مردہ زندہ ہو رہتا ہے یا اسی حالت میں چلا جاتا ہے یعنی جو پہلے حالت تھی سوال جواب تو ہوگا تو زندہ کر کے ہوگا اس کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے ممکن عذاب قبر فہشت قبر یہ جسم کے ساتھ ہوتی ہے کہ روح کے ساتھ اس کا بھی جواب کئی بات دیا جا چکا ہے بہرحال جو دوسری تلقین قبر بند کرنے کے بعد میں ہوتی ہے تو زندہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ زندگی جو دنیا میں اس طرح کی زندگی ہے وہاں جو زندگی ہے وہ علا ہے بہرحال اس کے بعد میں کیا فشار قبر عذاب قبر اس کے بعد شروع ہوتا ہے روایتوں میں یہی ہے بیٹھ سکے معلوم یہ ہوا کہ جس وقت تو دوسری ہو یا پہلی ہو پہلی تو خیر ہم لوگ کے سامنے ہے دوسری والی جو ہے اس میں آئی میت آہدین کی آمد ہوتی ہے اس وقت مردہ بیٹھتا ہے تو روح اس کی بدن میں داخل ہوتی ہے سوال و جواب کے باحث سے پھر وہ روح نکل جاتی ہے اور مردہ اپنے پہلی والی حالت کے اوپر پہنچ جاتا ہے بہت بہت شکریہ آپ فرمائیے ان کا سوال یہ ہے کہ ان کے والدین جو ہیں ان کے گھررل مسائل میں آئیلی مسائل میں بہت زیادہ مداخلت کرتے ہیں بہرحال جہاں تک ہو سکے والدین کی خوشنودی کو حاصل کرنا چاہیے اور والدین کو بھی چاہیے کہ جب بچہ جوان ہو جائے اس کی خود وہ ایک نئی زندگی ہے تو اس میں زیادہ مداخلت نہ کریں بہت بہت شکریہ یہ سائل کیا کہہ رہے ہیں سلام علیکم میں جانا چاہتا ہوں ہر مہینے کی سہلی تاریخ کو جو نماز پڑی جاتی ہے ایک بار الحم کے بعد کس بار قروع اللہ اور دوسرے زقت میں الحم کے بعد اللہ علیہ اللہ لیکن نماز پڑھنے کا نیت کیا ہے اس کی ترقیب بتائیں خدا آپ مرتب کرتا ہے یہ ضرور رکھئے آگا اس میں نیت کیا ہوگی بس نماز اول ماں پڑھتا ہوں قربتاً اللہ بہت بہت شکریہ آپ کا سوال سلام علیکم مجھے تاریخ بہت پسند ہے اور میرا میں جنگے سے بڑھ رہی ہوں میرا یہ سوال ہے کہ ہم کی نماز پڑھتے ہیں کس لوگ کہتے ہیں حق نہیں پڑھنے سے یہاں وہ ہم پڑھ سکتے ہیں آسیرہ کی نماز بھی حق نہیں وہ کیسے اور ہم قربلہ میں دیشان کی کچھ لوگ الگ الگ آسمان کی نیچے نماز پڑھتے ہیں اس کے بارے میں ہم بتائیے شکریہ خدا حافظ یہ فرما رہی ہیں کہ نماز جو ہے وہ زیر چھت یا زیر آسمان کس طرح پڑھنی چاہیے نماز کے لئے کوئی شرط نہیں ہے آسمان کے نیچے بھی پڑھ جا سکتی ہے چھتوں کے نیچے بھی پڑھ جا سکتی ہے بہت بہت شکریہ اگلا سوال السلام علیکم میں چندے سے عالمین بولتا ہوں تو میرا سوال یہ ہے کیا جمعہ کی نماز وہ سکتا ہے جس کی نماز خاصت ہے اس کے جواب آپ مجھے بتائیے گا بہت شکریہ جو قصر نماز ہے چار رکعت کی دو رکعت ہو جاتی ہے اور جمعہ دو ہی رکعت ہوتی ہے تو جس کی قصر ہے نماز وہ امام کیا جمعہ پڑھا سکتا ہے مسافر کے لئے مقروح ہے کہ نماز جمعہ پڑھا ہے بہت بہت شکریہ اگلا سوال اسلام علیکم میرا نام ندا ہے میں جلیس ہوں میرا ایک بھائی بہت بگڑا ہوا ہے بہت بتمیزی کرتا ہے وہ گھر میں ممی پاپا سے بہت بتمیزی سے بات کرتا ہے اس کے لئے کچھ بتائیے کیا کر سکتے ان کے ساتھ اور انہیں غصہ بھی بہت آتا ہے ہائے کسی سے بتمیزی سے بات کرتے ہیں کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو آپ بڑوں سے بتمیزی کرتا ہے اس کے لئے کوئی بتا دیجئے ان کے بھائی کے عمر تو ہم لوگوں کو معلوم نہیں کیا ہے لیکن اگر چھوٹے ہیں نابالغ ہیں تو عموماً نابالغ بچوں میں زد وغیرہ ہوتی ہے ہر وقت بچوں کے اوپر کوئی پریشر اور دباؤ نہیں ڈالنا چاہیے اور اگر کہیں بڑے لوگوں میں سے نبالغ ہو چکے ہیں تو ان کو چاہیے کہ قرآن کی اس آیت کو تیسری چیز یہ ہے مقامی عالم دین کے پاس لے جائیں بچے کو وہ ذرا سے حدیث اہل بیت ان کو سنائے گا دل نرم ہوگا بتمیزی چھوڑے گا شکریہ اگلے سائل کا سوال سلام علیکم میرا نام حسن فاطمہ ہے میں مزفرن اگر محلہ کے والپوری کے رہنے والی ہوں آپ میرا سوال یہ ہے کہ جو اتنی مطلب دعائے وغیرہ ہیں جنگہ جنگہ چھوٹے کتابوں اور بڑے بڑی کتابوں میں ہیں اور میرا دل چاہتا ہے اقران پڑھنے کو تو کیا ان کتابوں کو میں سے پڑھیں یا اقران میں سے پڑھیں اب ہم پریشان ہیں کتابیں موہ کو لگ جاتی ہے وہ نہیں چھوٹتی یا اقران کو بڑی چاہتا ہے پڑھنے کے لیے اب آپ یہ بتلائیے کہ کیا کتابوں میں سے پڑھنی جائز ہے یا اقران میں سے پڑھنی جائز ہے اب سب عربی میں ہیں اقران کی ہی سوایتیں ہیں سب دعائیں اقران کی ہیں سلام علیکم خدا حافظ ایمان اللہ قرآن مجید مکمل قرآن مجید ہے بسم اللہ سے لے کے ونناس تک اور کچھ کتابیں ہیں جس میں مختلف سورے وغیرہ ہیں پنسورہ وغیرہ جیسے پھر کونسی کتاب بہتر ہے پڑھنے دونوں کو وقت نکال کر کے پڑھنا چاہیے کبھی اس میں سے پڑھ لیں کبھی اس میں سے رہبر معظم کوئی لوگ حدیعے میں قرآن دیتے ہیں جی ان کا اصول یہ ہے کہ ایک صفحہ اس میں سے پڑھ لیا ایک اس میں سے پڑھ لیا ایک اس میں سے پڑھ لیا یا جو ہے اگر اس سے نہیں ممکن ہے وہ کسی ایسی جگہوں کے اوپر حدیعہ کر دیں جو لوگ اس کو استعمال کریں بہت بہت شکریہ آپ کا کیا سوال ہے اسلام علیکم میرا نام سہر فاطمہ مزفرن انگر سے بول لیوں میرا سوال یہ ہے کہ میرے پاپا جب تین تکال ہو چکا ہے لیکن سب سے بڑی اپنے گھر میں میں ہوں اور میرا بھائی کی تین دن بعد پیدا ہوا تھا میرا بھائی لیکن کیا میرے بھائی پہ نماز واجب ہے میرے پاپا کی قضاء جو ہے اور یہ بھی اگر پڑھ نہیں تو کوئی حرج ہے نہیں پڑھ سکتی ہیں والدین کی نماز بیٹیاں بھی پڑھ سکتی ہیں بہت بہت شکریہ آگے بڑھتے ہیں سلام علیکم میں مزفرن اگر شہر سے بول لیوں میرا نام انجن زہدی ہے اور میرے دو بیٹے ہیں بڑا بیٹا کا بہت فرما پردار اور نمازی ہے اور کہن بھی مانتا ہے سوٹا بیٹا میرا بہت غشیارہ ہے کہن نہیں مانتا تھوڑا سا دماغ سے بھی چورے بھی پڑھتے ہیں اس کو تندرسی بھی نہیں ہے ویسے ماشاءاللہ ہیلٹی ہے آپ کو یہ دعای کی بتلائے جس سے اس کا غشیارہ ہے وہ کہن میں کہن کرے کہن مانے ہماری اور اس کی طبیعت بھی ٹھیک رہے صحتیاب رہے سلام علیکم خدا حافظ ان کے دو بیٹے ہیں جو چھوٹا بیٹا ہے وہ صحت مند ہے لیکن ذرا تھوڑا ذہن سے کمزور ہے غصہ بہت زیادہ آتا ہے علاج تو یقیناً کرا رہی ہوں گے ڈاکٹر سے کوئی دعا بھی بتا دیجئے بس وضو کرتے ہوئے بچہ جو ہے وہ پانی تین چلو پی لے انشاءاللہ وہ نارمل ہو جائے گا بہت پر شکریہ اگلا سوال میں مجھے سنے گا یوں پر سے حیدر عزا بات کرنا ہوں آگا اور کیا رہے بھائی کی خدمت میں بہت بہت سلام میرا سوال یہ ہے کہ جو ہم پہلی محرم سے دس محرم تک مجلسے کرتے ہیں میں نے یہ عزاداری اور عزادار کے عنوان سے بھی سنا جس میں موالی ساتھ نے بتایا کہ عزادار کی بھی ذمہ داری ہے اور زاکر کی ذمہ داری بھی ہے اور ملانے والے کی ذمہ داری بھی ہے کیونکہ اچھے خطیب کو ملائے جو صحیح پڑھے صحیح بتا ہے پہت سبھی ہمارے یہاں کروا ہے ایک درسگاہ ہے پہلی جسے درسگاہ ہے تو تکریہ اب جو یہ زبانے کے علماء ہیں یہ قسم سے ریوائیت پر پڑھ رہے ہیں کہ جس کا کوئی سیر ہے نہ پہ رہے ہیں یہ زاکر نے پڑھا کہ جو فریشتے بارگاہ ایمام میں آتے ہیں مجلس کرنے کے لیے سلام بارگاہ میں اور واپس جاتے ہیں تو لوگوں کے لوگ بہت خوش ہوتے ہیں دیکھ کے تو وہ جا کے جو بیمار پریشتے ہیں ان کو اپنے پکھوں میں بشت کرتے ہیں اور وہ بیمار پریشتے کی ہو جاتے ہیں ایک نے کہا کہ ہمارے یہاں جو ایمان ایمان کا دھوڑا ہے یہ کچھ نہیں ہے یہ کیا تیز راجلوں سے میں نے سنا اس بات کو کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ تمہارا ثواب یہ کچھ دیکھتا نہیں ہے ثوابی کوئی اہمیت ہے یہ کچھ زاکرین مختلف روایات پڑھتے ہیں بسا وقت تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم بہت سی روایتیں جانتے نہیں ہیں اور بسا وقت ایسا ہوتا ہے کہ کچھ زاکرین اور زاکرائیں جو ہیں وہ ایسی روایتیں پڑھ دیتے ہیں جس کا کوئی سرپیری نہیں ہوتا ہے انہوں نے جن روایات ذکر کیا اس سلسلے میں آپ کیا فرمائیں مسئلہ یہ ہے کہ روایتوں کو اگر کسی کتاب سے لے کے پڑھ رہے ہیں تو ٹھیک ہے پڑھتے وقت اس کتاب کا حوالہ دے دیں لیکن اگر کتاب بھی نہیں ہے وہ من کھڑت ہے اور میرا دل کہ رہا میرا زمیر کہ رہا ہے تو یہ سب نہیں چلے گا مسائب اہل بیت کو اتنا ہی بیان کرے جتنا روایتوں کے اندر آئے بہت بہت شکریہ اگلا سوال میں حفیظ الرحمن بول رہوں کلکچے سے اور میں سب سے پہلے بات دیتا ہوں اس پرگرام کی سلسلے سے اور سعید علی جعویز جہدی صاحب کی بلند آواز اور ان کے انکلین کی تعریف کرتے ہیں جس میں وہ وضاحت کے ساتھ پولانا کے ساتھ سامنے بات پیش کرتے ہیں میری رائے یہ ہے پیش میں یہ رائے ہوگی کہ جو ہفتے میں جو نیز دی جاتی ہے اس کو زیادہ برہائے جائے اور اس کو زیادہ دیر کت پیش کیا جائے اور کم سے کم ہفتے میں دو تین بار نیز بلوکن دیا جائے بہرحال اللہ فاغت میں رکھے اس چینل جن کو اور اس کی برکتے مومنی پس وقت میرا سوال یہ ہے کہ میں بارہ اٹھارہ مہینہ پہلے مدیشہ سال جیسہ کربلا کی زیارت کی تو وہ نہر فراد کہا جاتا ہے اس کو کنار جنگ ہوئی تو یہ نہر القما کہلاتی القما کس کے نام سے منفوض ہے کلمہ القما کونسی شخصیت اس سے بارے نے کئی علماء ذاکرین خیصہ بتایا نہیں گیا یہ نہر القما اور پراتی جنگ وہاں پہ ہوئی کہتے ہیں کہ جائیں دور ہو انہیں تریا جی ہے مکہ ہٹ گئی ہے وہاں یہ ایک لمبی اس کے بارے میں تفصیلی جانکاری چاہتے ہیں شائر ہمارے عقیدت میں اس کا تعلق ہے یہ جواب مجھے حضی ہمارے بھائی کا سوال یہ ہے یقینا جو اب کربلا اس وقت ہے تو نہر القما وہاں سے بہر رہی ہے اور نہر فرات دور ہے وہاں سے اور کافی وسیع جو سیریا تک پھیلی ہوئی ہے غالباً تو یہ فرمارے ہیں القما سے مراد کیا ہے اور یہ اس کی حقیقت کیا ہے القما نام ہے راوی کا لہذا اس کی طرف منصوب ہے اور دعا آشورہ زیارت آشورہ کے بعد جو دعا ہے وہ بھی مرہوم القما کی طرف سے منصوب ہے بہت بہت شکریہ اگلا سوال ان کا کہنا یہ ہے کہ سرکار ختم متبست صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کی زندگی میں شیعہ اور سنی لفظ نہیں تھا جبکہ ان کو مخالطہ ہو رہا ہے اور اس کے بعد میں یہ لفظ کہاں سے شروع ہوا متفق علیہ حدیث ہے اور اس کے سازر قرآن کہتا نوح کے شیعوں میں ابراہیم ہے لہذا شیعہ کی لفظ بہت قدیم اس کا کوئی ربط رسول اللہ کی رہلت کے بات سے نہیں بلکہ جو لوگ امی المومنین کے طرفدار ہوئے ان کو شیعہ کہا جانے لگا پھر اس کے بعد یہ فاصلہ بڑھتے بڑھتے آج دنیا جانتی ہے شیعہ کس کو کہتے ہیں سننی کس کو کہتے ہیں شکریہ اگلا سوال ہاتھ میں جو کلاوہ بانتے ہیں علم سے مس کر کے یا تازیہ سے یا تابوت سے اور علم پہ جو ہندوستان میں برے صغیر میں صغیر چڑھا جاتا ہے اس کے لئے کسی نوہ منع کیا کہ نہیں کرنا چاہیے ہر ملک الگ الگ رسم اور آج ہے اور لہذا اگر کسی ملک میں علم کے اوپر شہرے چڑھائی جاتے ہیں تو اس کے چڑھانے میں کوئی مذاقہ نہیں بہت بہت شکریہ اگلا سوال السلام علیکم رحمت اللہ برکات میں محمد شبیر رفضانی سننے سے بات کر رہا میرا دو سوال ہے میری آخر ابھی روزی نہیں ہے تو سائی کوشش کرنے کے باوجود تی آخر ایک سال ہو رہا ہے ابھی تک روزی نہیں نہیں روزی اس کے لیے میں کیا کرنا سا ہے دوسرا جو ہے اگر میرا کو ایک ڈائیویس ہو گیا ہے کام فوری ایرزول ہیں اور کچھ رشتے وغیرہ کچھ بھی نئی لگ نہیں یہ دو پریشانی ہماری ہے پریشانی کی کیا حل ہے تو پتہ میں معاشی طور سے پریشان ایک سال سے قرآن مجید نے سورہ نوح میں فرمایا ہے کہ تم استغفار کرو اللہ تمہاری روزیوں کو بڑھا دے گا زیادہ کسر سے استغفار کریں جتنا ہو سکے دس سبی سبی انشاء اللہ رس میں اس ساتھ ہو ان کی عمر چالیس سال ہو گئی ابھی تک شادی نہیں ہو اس کے لئے دعا بتا دی مقصد ہے کہ شادی نہ ہونے کی وجہ کیا ہے وہ تو ہم لوگوں کو نہیں بتا ہے انہوں نے بہرحال زیادہ تحقیق کرنے سے بھی شادیوں میں رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں بہرحال لیکن تھوڑا سا جائزہ لے کر شادی کر لینا چاہیے خاندان بھی دیکھنا ہے شکل سے شکل مل جائے اتنی شانبین میں تو مشکلات آئیں گے نرم و گرم آدمی کو شادی کر لینی چاہیے اگلا سوال آپ بانگ ڈیٹیل ہے پھر اکاؤن ڈیٹیل کیا یہ پتا کی میں اپنے اپنے چوبیس آپ کی مجھے سکتے ہو اس میں میں کام کے لئے وہ مطلب ہوں آپ کے سکرین پر ٹیلی ویشن پر ڈیٹیل آ رہی ہیں آپ کو نوٹ فرم آل لیجیے آپ بہت بہت شکریہ آگے بڑھتے میرا نام محمد نعیم میں اہل سنت سے ہوں میں تاجیہ آج اکیس سال ہو گئے میرے کو بناتے ہو لوگ کہتے ہیں کیا تم شیعہ ہو میں ان کو شمجھاتا ہوں یہ لوگ کہتے ہیں گے امام حسین کو شیعوں نے مارا تھا تو میں کہتا ہوں قرآن اٹھاؤ اور پڑھ کے بتاؤ کیا شیعوں نے مارا تھا شیعوں کا کہاں جکر ہے جہید نے مارا تھا اہل سنت سے تھا وہ معاویہ کا لڑکا تھا لوگوں کو شمجھاتا ہوں کہتے ہیں نہیں انہوں نے مارا تھا میں ان سے بہش بہت زیادہ کر لیتا ہوں اچھی طرح ان سے سکیم دچھنپری میں رہتا ہوں میرے دوست بھی شیعہ ہیں اور شنی بھی ہیں میں نے کئی دیو بندوں سے بھی بیعث کری ہے مگر پھر وہ چپ ہو جاتے ہیں کہتے ہیں اسے معلومات ہے میں کہتا ہوں قرآن اٹھا لو اور پڑھلو شیعوں کا کہا جکر ہے جو افواہ ہے اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا تو اب وہ بیٹا باپ کا قاتل کہا جائے جن لوگوں نے قتل کیا تھا ان لوگوں نے اگر مان بھی لیا جائے کہ وہ شیعہ تھے جیسا کہ شیعہ گروہ کے بھی ہوتے ہیں اگر انہوں نے قتل کیا تھا تو وہ بُرے ہیں ہم اس قاتل کی مذہب کرتے ہیں اور اس کے عقیدے کی مذہب کرتے ہیں جو امام مانتے ہیں اور قاتل سے اظہار بارات کرتے ہیں لہذا شیعہ اگر قاتل ہے کوئی تو اس وقت کوئی شیعہ قاتل نہیں ہے اور ہم تو روز ازل سے دن رات لانت پڑتے قاتل آنے حسین بیش آپ بھی ہمارے ساتھ لانت پڑی آئیے آگے بڑھتے ہیں السلام علیکم جی میں نصرت بول رہی ہوں علی گھر سے میرا سوال یہ ہے کہ خمس نکالتی ہوں اس کے لئے میں نے انگریش کیلنڈر کی ڈیٹ فکس کر رکھی ہے لیکن مجھے ڈاؤٹ ہوا کہ اردو کی ڈیٹ فکس کرنی چاہیے کیونکہ یہ سال لمبا ہوتا ہے انگریش کا گیارہ دن کا ڈیفرنس ہوتا ہے تو کچھ سال بعد یہ ڈیفرنس بڑھ جائے گا اور کافی لمبا ڈیفرنس ہو جائے گا مہینوں کا ڈیفرنس تو جو کچھ مہینوں کا ڈیفرنس آئے گا اس کا مطلب اس کا ڈیفرنس نہیں نکلا ہے شاید امید ہے کہ میری بات سمجھ میں آ رہی ہوں یہ اس کا جواب دیلی یہ انگریزی کیلنڈر سے خمس نکالتی ہیں ہجری کیلنڈر سے نہیں نکالتی ہیں اس کی وجہ سے تھوڑا ڈیفرنس آ جائے گا اس سلسل میں نے کیا کہنا چاہیے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے انگریزی سے کریں یہ بات صحیح ہے تین سو ساٹھ اور تین سو پیس سٹھ دن انگریزی میں پیس سٹھ ہے اور چاند میں سٹھ ہیں تو چاند سے بھی نکال سکتی ہیں اور سورت سے بھی ہو رہا ہے بچے کو میرے اور مہنے مہنے دالنا بچے کو چڑھانا کچھ عمل ہے اس کے لئے مہربانی کر کے آپ مجھے جواب دیجئے بچے کے لئے کوئی دعا بتا دیجئے ساتھ سال کچھ نہیں عقیقہ کر دیں اگر عقیقہ نہیں ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بہتر یہ ہوگا کہ میں جس پہلے مکان میں رہتا تھا بڑے آرام سے پھر مکان چینج کیا پریشانی پریشانی ہو رہی ہیں کیا مکان چینج کر رہے ہیں یا کوئی دعا ہے مولانا سے پوچھئے گا بہت بہت آپ کا شکریہ خدا حافظ آپ کو اللہ سلامت رکھے مکان چینج کے نوط پریشانی بڑھ گئی بہتر یہ یہ کہ اس کے اندر جو آیتیں ہیں وہ اگر ہم وضائف الابرار میں پڑھتے ہیں تو اس کا ثواب وہی ہے جو قرآن شریف میں ملے گا سلام علیکم قرآن مجید کی آیتیں یا سوری اگر وضائف الابرار پڑھے تو اتنا ہی ثواب جتنا قرآن میں بلکل کوئی فرق نہیں بہت بہت شکری آگے آگے ملنے کی وجہ سے یا پھر کالج میں رہنے کی وجہ سے نماز نہ پڑھ سکتا تو جب نیکس کو نماز کو عدا کرنا چاہوں کیسی نیت باندھ کرنا چاہیے خدا خاص نماز قضاء ہو جائے تو